احتلام یعنی سویپن دوست جسے انگلیس میں ہم نائٹ فال بھی بولتے ہیں اس سمسیہ سے آج کے ٹائم میں بہت سارے نوجوان پریشان ہیں وہ رات کو صحیح سوتے ہیں صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کا ویریہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس دکت سے بہت سارے لوگ جونج رہے ہیں پریشان ہیں وجہ دوستو یہ ہے کہ جن لوگوں کا ویریہ پتلا ہو جاتا ہے دھات کی دکت ان کو بننے لگتی ہے چپ چپا پانی ان کو جانے لگتا ہے جادہ تر ان لوگوں کو یہ سویپن دوست کی دکت آتی ہے جتنا ویریہ آپ کا گاڑھا ہوگا آپ کو سویپن دوست کی دکت نہیں ہوتی ہے جب دوستو ویریہ آپ کا پتلا ہو جاتا ہے اور دوستو سویپن دوست کی وجہ سے ہی آپ کی آنکھوں کے نیچے کالے کالے گھڑے ہو جاتے ہیں اور دوستو سویپن دوست کی وجہ سے ہی آپ کے پیروں میں درد رہنے لگتا ہے پندلیوں میں درد رہنے لگتا ہے کمر میں درد رہنے لگتا ہے آنکھوں کے نیچے کالے کالے گھڑے پڑ جاتے ہیں اگر دوستو یہ سویپندوز آپ کو مہینے میں ایک بار ہو جائے دو بار ہو جائے تین بار ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے بلکل نارمل ہے لیکن جب یہ آپ کو ہر دوسرے دن ہونے لگے تو پھر یہ ایک بیماری بن جاتی ہے اور اس کا جلد سے جلد علاج کرانا چاہیے ورنہ یہ اندر سے آپ کو بلکل خوکلا کر دے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی نوس کا بتائیں گے جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کی یہ جو پرابلم ہے نائٹ فول کی سویپندوز کی یہ نہ صرف پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جڑ سے ختم بھی ہوگی اس کو جاننے کے لیے ویڈیو پر بنے رہیے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلے چیز ہے ستاور یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے دوسرا ہے ترفلا یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے جائے فل یہ آپ کو بیس گرام لینا ہے پھر ہے کالا نمک یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے تخم بلنگا پھر ہے تخم بھانگ یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے ان چاروں پانچوں چیزوں کو آپ مارکٹ سے لے آئیے لے آنے کے بعد ان کو آپ پہلے سخا لیں اور پھر آپ ان کا بلکل باریک سفوف تیار کر لیں کسی بھی مکسر میں گرائنڈر میں یا امام دستے سے جب اس کا چورن آپ تیار کر لیں گے تو پھر آپ اس کو کسی ڈب بھی وغیرہ کے اندر بھر کر رکھ دیجئے اب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دن میں دو بار صبح کو خالی پیٹ یعنی بینہ کچھ کھائے پیئے آپ کو ایک چمچ اس کا خانہ ہے اور اوپر سے تاجہ پانی آپ کو پی لینا ہے ایسے ہی آپ کو شام کو کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے اس کی ایک چمچ کھانی ہے اور تاجہ پانی آپ کو پی لینا ہے یہ تو دوستو دوائی ہو گئی اس کے ساتھ آپ کو پرہیج کرنا ہے جیسے آپ کو جو بھی پورنگرافی وغیرہ ہے وہ آپ نہ دیکھیں گلندی ویڈیوز آپ نہ دیکھیں ویب سریز آپ نہ دیکھیں کوئی گندہ آرٹیکل آپ نہ پڑھیں دھیان جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے بلکل صاف رکھیں اس کو اچھی چیزوں میں اپنے دماغ کو لگائیں ساتھ دوستو آپ کھٹی چیزیں نہ کھائیں جو چیزیں آپ کو آئیلی لگتی ہیں جیسے سموسا ہے پکوڑا ہے بریڈ ہے یہ تلی بھونی چیزیں آپ نہ کھائیں چکنائیں کی چیزیں آپ نہ کھائیں میٹ ماس مچھلی انڈا وغیرہ آپ پرہیج کریں تو جب آپ اس طرح سے اس دوائی کا استعمال کریں گے تو یہ جو پرابلم آپ کو ہو رہی ہے یہ نہ صرف آپ کی پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جڑ سے ختم بھی ہوگی اس کا استعمال کریے اگر آپ کے منہ میں کوئی سوال ہے کمنٹ سیکسن میں ہوں کو بتائیے تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں